جدی آپ مکان بنانے جا رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں یہ سوال جرور آئے گا کیا لیفٹ لگانا کمپلسری ہے کسی بیلڈنگ میں لیفٹ لگانا کمپلسری ہے یا نہیں ہے یہ اور یدی ہے تو کب آوشک ہے اور آوشک ہے تو کس سائز کی آوشک ہے کون سی لیفٹ لگنی چاہیے اور ہم ریسیڈنچل بیلڈنگ کی بات کریں کہ لیفٹ ریکوائرڈ ایس پر بیلڈنگ کوڈ اور فار ریسیڈنچل بیلڈنگ ccea civil construction and engineering academy میں آپ کا سواگت ہے تو دیکھئے every building having more than 15 meter height shall be provided with lift یعنی یدی بیلڈنگ کی height 15 meter سے زیادہ ہے تو اس میں لیفٹ کمپلسری ہے یعنی لیفٹ نہیں ہوگی تو ramp with an inclination 1 to 10 یعنی ایک بٹے دس کا slope میں ramp بنانا پڑے گا to the staircase اور لیفٹ بنانا پڑے گی آپ کو 15 meter سے زیادہ height میں in all residential buildings having more than 15 meter height لیفٹ is mandatory to install in numbers depending on the occupancy of the building ایسا بھی نہیں کہ آپ نے صرف ایک لیفٹ لگا دی اور کہاں ہو گیا building میں کیا occupancy یعنی کتنے لوگ رہنے والے ہیں کتنے مکان بنے ہوئے ہیں اس کے حساب سے پھر آپ کا یہ لیفٹ کا calculation ہوتا ہے اور اس کے حساب سے بھی آپ کو لیفٹ لگانی پڑے گی اس کی size اور اس کے numbers اسی حساب سے decide ہوتے ہیں اس کے بعد میں whenever there is lift is required as per code جدی لیفٹ required ہے تو provision of at least one lift cell be made for the wheelchair users یعنی کم سے کم ان لیفٹوں میں سے ماں لیجے چار لیفٹیں required ہیں تو ایک لیفٹ ایسی ہوگی جس میں wheel chair ضرور چلی جائے with the following cage dimensions recommended for passenger lift up 13 persons یعنی 13 لوگوں کے لیے جانے کی capacity کی lift ہوگی ایک اور اس میں wheel chair کے لیے cage یعنی جو جس کے اوپر ہم بیٹھ کے جاتے ہیں لیفٹ میں اس پنجرے کی یا اس cage کی sizes clear internal depth 1.1 meter ہوگی اس کی جو depth ہوتی ہے اور اس کی breadth ہوگی کم سے کم 2 meter clear internal اندر کی چوڑائی 2 meter ہوگی اور entrance door جو ہوگا وہ 0.9 meter یعنی 3 foot کا entrance door ہوگا تو یہ 13% کی lift کے اور ان dimensions کی کم سے کم ایک lift ضرور ہوگی اس کے علاوہ یہ handrail not less than 0.6 meter long یعنی 2 foot کی لمبائی کی handrail اور 1 meter اونچائی پہ flow level سے ضرور لگی ہوگی اور minimum size آپ lift lobby sel 1.8 meter by 2 meter یعنی جو اس کی lift lobby ہے lift سے بار جو نکلتے ہیں اس کو lift lobby بولتے ہیں تو اس کی 1.8 meter by 2 meter کی close ساتھ میں یہ دکھائی دینا چاہیے کہ آپ open یا close ہو گیا ہے وہ سارے سارے symbols دکھائی دینا چاہیے تو اس طرح کی آپ lift کی آوش شکتہ رہے گی thank you very much